بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کو ٹی پرائیڈ پچاس امجی ٹیبلٹ کا مکمبر ایوی دوں گا جو میدے کی تضابیت سینے کی جلن ہٹ ون بدحضمی اپھارپن مطلعی الٹی کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ٹی پرائیڈ ٹیبلٹ کو کین کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈیکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورز سب سے پہلے میری اپس ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں ویورز بات کرتے ہیں ٹی پرائیڈ ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت تین سوربے ہے یہ کسی بھی میڈیکر سٹور اور فارمیسٹو سے آسانی سے مل جاتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ٹی پرائیڈ ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں آئیٹو پرائیڈ ہائیڈرو کلورائیڈ پچاس ہمجی ہوتا ہے اور یہ ایک سو پچاس ہمجی کی سٹھنٹ میں بھی دستیاب ہوتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ٹی پرائیڈ ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو ٹی پرائیڈ ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ ایک مرتبہ کھانا کھانا سے پہلے استعمال کریں اور ٹیبلٹ کو دو مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اپنی کنیشن یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں ٹی پرائیڈ ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں ٹی پرائیڈ ٹیبلٹ میدے کی تضابیت کو کم کرتی ہے اگر آپ کے مردے میں بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہے تو اس کنیشن میں ٹی پرائیڈ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے استعمال سے آپ کے مردے کی تضابیت کم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے سینے پہ جلن ہوتی ہے یا ہرڈ بن ہوتا ہے تو اس کنیشن میں بھی ٹی پرائیڈ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے جرڈ جس کو گیسٹرو ایسو فائگیس ریفلیکس ریزیز کہتے ہیں یہ ایک ایسی مماری ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد کھراک کی نالی میں گیس آ جاتی ہے جس کی ویسے آپ کے سینے پہ جلن ہوتا ہے ہرٹ بن ہوتی ہے بلوٹنگ ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی ٹی پرائیڈ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اپھارا پن جس کو عام الفاظ میں بلوٹنگ بھی کہتے ہیں یہ اس وقت ہوتی ہے جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا حضب نہیں ہوتا بدحضبی ہو جاتی ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے جس کو اپھارا پہن کہتے ہیں تو اس کنیشن میں بھی ٹی پرائیڈ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے پیٹ کے اوپنی حصے میں درت رہتا ہے تو اس کنیشن میں بھی ٹی پرائیڈ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو متلی یا الٹی ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی ٹی پرائیڈ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے استعمال سے متلی الٹی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ دائمی میدے کی سوزش کے لیے بھی ٹی پرائی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ سپائسی فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں تو سپائسی فوڈ کھانے کے فوراں بعد آپ ٹی پرائی ٹیبلٹ کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کے میدے میں زیادہ تضابیت پیدا نہ ہو ٹی پرائی ٹیبلٹ میدے کے تمام مسائل کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے انشار ٹی پرائی ٹیبلٹ میدے کی تضابیت سینے کی جلن ہرٹ بن اور اپھارہ بن متلی الٹی کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ٹی پرائی ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے آپ کو کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں نیوزیاں ہو سکتا ہے وامٹنگ ہو سکتی ہے ڈائریاں ہو سکتا ہے موہ خوشک ہو سکتا ہے جسم پر ریشز ہو سکتے ہیں اور چکر آ سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں ٹی پرائی ٹیبلٹ کے کانٹر انڈیکیشن کی تو ہائپر سینسٹیویٹی والے لوگ ٹی پرائی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں پریگنٹ خواتین اور بریش فیڈنگ خواتین ٹی پرائی ٹیبلٹ کا استعمال صرف ڈاکٹر کی ادایت کے مطابقی کریں اس کا علاوہ جیگر کے امراض وارے فرد بھی ٹی پرائی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں چھوٹے بچے جن کی عمر دس سال سے کم ہیں ان کو ٹی پرائی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کروائیں ویورز یہ تھا ٹی پرائی ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری یہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کو دن فو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری یہ نئی ویڈیو اب تک بروقت پہنسکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ